میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دخم حدیث نمبر انیس اور حدیث نمبر بیس کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور حدیث نمبر انیس سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جواب ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رائیت کے بارے میں جواب دے ہے سوال نمبر دو ذمہ داری اور نگہبانی کیسا فرض ہے اس کا جواب ہے کہ ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں حکمران اپنی رعایہ کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دے ہیں حتیٰ کہ دفتر کا ایک کارکنگ بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں حدیث نمبر بیس کے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے سوال نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ لکھیں خویر الناسی مینفع الناسا اس کا جواب ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے سوال نمبر دو حدیث کی روح سے لوگوں میں اچھا کون ہے تو اس کا جواب ہے کہ حدیث کی روح سے لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے سوال نمبر تین عزت اور کامیابی کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتے ہیں سوال نمبر چار لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کا جواب ہے کہ لوگوں کو در جزیل صورتوں میں فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے نمبر ایک تعلیم کے ذریعے نمبر دو ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر نمبر تین پڑوسیوں کا خیال رکھ کر اور انہیں عزیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچا کر نمبر چار درخت لگا کر کیونکہ اس سے ماحول کے علوجگی کم ہوتی ہے یہ بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف رکھتے ہیں سوال نمبر پانچ خیر الناس یعنی بہترین انسان بننے کا ذریعہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے ذریعے نفع پہنچانا ماحول کو صاف ستھرا رکھنا پڑوسیوں کا خیال رکھنا انہیں عزیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا درخت لگا کر ماحول کی آلودگی کو کم کرنا ان سب پہلوں سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین ذریعہ ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت داہم آخری دو احادیث کے مختصر سوالات کے جوابات بھی دیکھ لیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ موضوعاتی متعلیات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ